زکاة کی رقم ہے اور سید بچے ہیں وہ جو سید ہیں ان کے اوپر خرچ کرنا ہے ان کی والدہ ہے والد کا انتقال ہو گیا سیپریشن ہو گئی ہے اب ان کی والدہ تو سید نہیں ہے اور وہ مستحق زکاة ہیں لیکن یہ والدہ کو زکاة دیتے ہیں تو وہ خرچ تو بچوں پہ ہوگی لا محالہ تو اس کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی اور اس کی حصیت کیا ہوگی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی کنیز تھی پیارے اکاہ علیہ السلام تشریف لے گئے تو انہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس صدقے کے اس گوشت کے سوا کچھ نہیں ہے جو میں آپ کو پیش کروں آپ علیہ السلام نے اشارت فرمایا تمہارے لئے صدقہ ہے میرے لئے حدیعہ ہوگا یعنی ان کو جو دیا گیا وہ صدقہ تھا وہ ان کی ملکیت میں آ گیا وہ مالک ہو گئی اب اگر وہ کسی کو دیتی ہیں تو وہ حدیعہ کہلائے گا وہ اب زکاة نہیں ہے صدقہ نہیں ہے تو اسی طریقے سے ماں اگر مستحق زکاة ہے ماں کو زکاة دی جاتی ہے تو وہ مالک ہو جائیں گی زکاة بھی ادا ہو گئی اب وہ اگر بچوں پر خرچ کرتی ہیں وہ صدقہ زکاة کے طور پر خرچ نہیں ہو رہا تو یوں درست ہے تو یوں دی جمعہ آیہہے